نمشکار دوستو میں ہوں اینل باگڑی فروم اچرول انگلیس ایڈوکیشن پر آپ کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج بات کریں گے بی ایس سیکنڈیئر کی اور بہت دنوں سے ویٹ کر رہے تھے میرے ساتھی کہ سر بی ایس سیکنڈیئر کا ڈالو بی ایس سیکنڈیئر کے میٹر ڈالو بی ایس سیکنڈیئر کے موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ڈالو تو وہ سب چیزیں آج ختم ہو جائے گی وہ انتظار آپ کا آج ختم ہو جائے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیپر آپ کے بہت نزدیک ہیں آنے والے کچھ سمعے بعد آپ کے پیپر لگیں گے اور آپ شاید ویٹ کر رہے ہیں کہ سر پیپر کیسا آئے گا کس پرکار کے کیوشن دیکھنے کو ملیں گے ایکزام میں ان سبھی باتوں کا ذکر اس ویڈیو کے مادیم سے ہم کرتے ہیں ساتھ ہی 2018 میں جو راستان ایورسٹی نے پیپر دیا تھا اس کا بھی ذکر کریں گے اس کے کیوشن بھی دیکھیں گے اور آنے والے سمعے میں کون سے موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہو سکتے ہیں آپ کی ایکزام میں ان سبھی کا ذکر اس پیپر کے مادیم سے کریں گے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اور پوری ویڈیو دیکھنا دوستو میرا کوئی ادیش ہے نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو میرا کوئی ادیش ہے نہیں کہ میں آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے مجبور کروں لیکن کئی ساتھی میرے ایسے ہیں جو پوری ویڈیو نہ دیکھتے ہوئے شورٹ شورٹ میں ویڈیو دیکھ کے بلکل ویڈیو کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں سمجھنا میرے دوستو ویڈیو پوری دیکھنا اور اس میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائی جائے گی جو آپ کے لئے ایکزام میں کام کی ہے تو سبھی ساتھیوں سے شیئر کر دینا میرے کہنے سے جس سے سبھی ساتھیوں کو ہیلپ مل سکے کہ کیوسن کس پرکار آئیں گے کیونکہ ہر کوئی باتیں ہر کوئی ویڈیو نہیں بتا پاتا تو پتہ نہیں میں کوئی ایسی باتیں بتا دوں جو آپ کو اچھی لگے یہ پیپر کس پر آپ کا پیپر کرنے میں صحیح یوز ہو آپ کا یا آپ کا دماغ صحیح چلے یا آپ پیپر اچھے سے کر سکو یہ سب چیزوں کا ذکر ہم ان ویڈیو کے مادیم سے کرتے ہیں چلیے دوستو یہ پیپر ہے دو جار اٹھارہ کا کب کا ہے دو جار اٹھارہ میں راجستان یونیورسٹی نے یہ پیپر آپ کو دیا تھا ٹھیک ہے دوستو دے دیا کوئی بات نہیں دے دیا دے جانے دو ہم بات کرتے ہیں اب کی بار کون سے کیوشن موسٹ ہو سکتے ہیں پہلے تھوڑی سی کوشن سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کرلو آپ کو پچاس نمبر کے کیوشن کرنے ٹھیک ہے اب وہ کیسے کرنے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو پہلے بات تو میری ویڈیو آپ کو ڈال رکھئے پہلے سے آلڑی ویڈیو ایویلیو کرا چکا ہوں کہ پچاس نمبر آپ کو کہاں سے کیسے کس پر کار اٹیمٹ کرنے ان سب چیزوں کا ذکر میں پھر ایک بار چھوٹے روپ میں کر دیتا ہوں کہ پچاس نمبر کا آپ کو لانا ہے سو نمبر آئے گا سو نمبر کا سیم ٹو سیم جو پہلے پیپر آتے تھے ویسے ہی پیپر آئیں گے لیکن آپ کو کرنا کیا ہے پچاس نمبر کے کیسے کرنا ہے دیکھو ابھی بات کرتے ہوں چلی اس سے پہلے سمجھتے ہیں آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں فسٹ پیپر کا نام ہے پوٹری اینڈ ڈراما آپ سب جانتے ہوں کہ فسٹ پیپر کا ہمارے فسٹ پیپر کا نام ہے پوٹری اینڈ ڈراما اور یہ سو نمبر کا ہوتا تھا پیپر لیکن آج کل کچھ الگ ہی نہیں ہے تو اس سب چیزوں کا ذکر ہم کریں گے دیکھو پہلا ہی کیوشن آپ کے آئیں گے پہلا کیوشن ہے explain with reference to context any four extras out of the following adding critical comments on where necessary یعنی دوستو دھیان ڈکھنا یہ آٹھ ہے کتنے آٹھ reference to context یعنی آٹھ points کے پارٹ آپ کے سامنے دیکھیں کتنی ہیں آٹھ ٹھیک ہے دوستو ابھی تو رہنے دو آٹھ ہے ابھی تو دیکھ لو ایک سے لے کے ایسے لے کے ایچ تک ایسے لے کے کتنے تک ایچ تک اور ایچ کتنے نمبر پہ آتا ہے دوستو آٹھ نمبر پہ تو یہ آٹھ reference to context آپ کو دیے جائیں گے ایکزام میں یہ دوستو ایک چار نمبر کا آئے گا کتنے نمبر کا آئے گا سوری پانچ نمبر کا آئے گا یہ دیکھو پانچ گناہ بیچ دے رکھا ہے نا تو ایک آئے گا پانچ نمبر کا اور کرنے کتنے ہوں گے آپ کو چار یہ پچھلے پیپر کی دب 2018 میں پیپر لگا تو اس سمیں کی بات ہے کہ پانچ نمبر کا آئے گا کرنے کتنے تھے چار نمبر کے کرنے تھے ایسے بیچ نمبر ہو جاتے تھے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے دوستو پچاس نمبر لانے کتنے نمبر لانے پچاس نمبر وہ کیسے لائیں گے وہ دیکھو ایک کتنے کا ہوا یہ ایک کتنے کا ہے پانچ کا تو پانچ کا ہوا تو آٹ کو گنا کریں گے پانچ سے تو کتنے ہو گئے دوستو چالیس ہو گئے کتنے ہو گئے دوستو چالیس کتنے نمبر ہو گئے اپنے پاس چالیس نمبر لانے کتنے تھے ہمارے کو پچاس لانے کتنے تھے دوستو ہمارے کو چالیس ہو گئے نا دوستو آٹھ گونہ پانچ برابر چالیس یہ دیکھو چالیس نمبر کمپلیٹ آٹھ ریفرنس ٹو کونٹیکس پہ چالیس نمبر کمپلیٹ ٹھیک ہے دوستو ہو گئے ہو جانے دو ہمیں لانے کتنے تھے دوستو پچاس پچاس میں سے بچے کتنے دوستو دس نمبر اور بچ رہے ہیں بھی تو دس نمبر کے کوشن اور کرنے ہیں تو ان دس نمبروں کے لئے یا تو سوٹ کیوشن کا سارہ لے سکتے ہو یا لوم کیوشن ایک لوم کیوشن بیس نمبر کائے گا تو بیس نمبر کا سارہ لے سکتے ہو دیکھو دوستو یہ جو ریفرنس ٹو کونٹیکسٹ ہے میرے خیال سے ہر کسی بندے کو نہیں آتے ہوں گے برا متوان نہ آتے ہوں گے لیکن میرے خیال سے یہ ریفرنس ٹو کونٹیکسٹ ہر کسی بندے کو نہیں آتے میرے کو بھی نہیں آتے تھے جب میں ایکزام دیتا تھا ان سب چیزوں کا میرے کو بھی نہیں آتے تھے تو یہ آٹ تو آپ یہ کر سکتے ہو تو چالیس نمبر آپ یہاں سے لا سکتے ہو لیکن یہ نہیں کرتے تو آگے سوٹ کیوشن دیئے گئے ہیں دوستو یہ دیکھو دوستو سوٹ کیوشن دیئے گئے ہیں آپ کو attempt any five of following questions the answer about not exceed five lines یعنی پانچ lines سے زیادہ آپ کو ان کے answer نہیں لکھنا ہے پانچ کیوشن آپ کو کرنے ہوتے تھے ایک کیوشن چار نمبر کا تھا تھا جیسے گنا کر کے ہم بیس نمبر کے کتنے کیوشن ہو جاتے تھے پانچ کیوشن ہو جاتے تھے دوستو تو لیکن یہ دیئے گئے ہیں نو دیئے گئے ہیں نو کیوشن آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں تو نو گنا چار کتے ہو گئے دوستو چھتیس نمبر کیوشن بچے کتنے اب چودہ نمبر پھر کم پڑ رہے ہیں اپنے پاس چودہ نمبر کے لئے یا تو آپ reference to context کر سکتے ہو یا long کیوشن پہ جا سکتے ہو دونوں میں سے کوئی سے چوز کر سکتے ہو یا تو reference to context کر سکتے ہو چودہ نمبر کے لئے یا long کیوشن یا یہ بھی نہیں کرنا ہمارے کو short کیوشن بھی نہیں کرنا ہمارے کو تو دوستو long کیوشن کی طرف چلو تو بیس بیس نمبر کا کتنے نمبر گائے گا ایک کیوشن بیس تو یا آپ تین کیوشن کر دیتے ہو بیس بیس نمبر کے تو بچے ہو جاتے ہیں کتنے دوستو ساٹھ نمبر لانے کتنے ہوتے ہیں ہمارے دوستو پچاس نمبر ہی تو لانے ہوتے ہیں تو اس سے بیٹر خائدہ ہے یعنی اس سے بیٹر ہے کہ ہم long کیوشن کی طرف دیان دے ماتر تین کیوشن کرنے پڑتے ہیں بلکل اور کچھ بھی نہیں اور آپ کے ساٹھ نمبر پکے ہو جاتے ہیں تو بیٹر ہوگا long کیوشن کی طرف دیان دے یا دی short کیوشن آپ کو اچھے سے یاد دے تو آپ short کیوشن کا سارا لے سکتے ہو آپ کی کٹھو سوری پرسنٹیز بڑھانے میں کام آتے ہیں کیوشن کا ذکر کر لیتے ہیں کہ کون کون سی کیوشن موسٹ ہیں دیکھو دوستو پہلا ہی کیوشن ہے what is a sonate what are the types of sonate یہ کیوشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے دوستو بار بار ہر سال کیوشن آتا ہے sonate کا کیا ہے sonate کے کتے پرکار ہیں یہ کیوشن تو literary terms کا ہے figure of speech کا ہے یہ لیکن میں class نہیں ڈال پائے figure of speech کی تو انیمال اے سمیے میں ان کی classیں بھی آپ کو مل جائے گی پھر بھی دوستو یہ نہیں کہتے کوئی بات نہیں دوستو اگلے کیوشن دیکھو وہ شاندار شاندار کیوشن ہے what is the theme of poem night of scorpion کیا night of the scorpion یہ بہت most important question ہے دوستو night of scorpion poem how is adolescence and youth یہ portrayed in poem لندن دیانڈگنا اچھے سے یاد کر لینا دوستو اس لندن والی poem کو William Blake کی poem ہے لندن اچھے سے رٹ لینا اس کے long question اور short question 100% آپ کو ایکزام میں بلیں گے ایک دو یا تین question اس کے مل جائیں گے آپ کو ایک سے دو تو ملے گے آپ کی ایک یا دو question تو ملے گا short questions اور ایک long questions ضرور آپ کو اس لندن poem William Blake کی poem ہے دوستو یہ کس کی ہے William Blake کی poem اس کو اچھے سے رٹ لینا ٹھیک ہے دوستو آگے بات کروں دوستو what was done by Chetanya at Jejury Chetanya یاد ہے کہ دوستو Chetanya کس کی ہے یہ Chetanya ایک poem ہے اس کا question بھی آپ کو دیکھنا ہے یہ اندین ڈائٹر کی poem ہے what sentiments were expressed by poet mothers when he got relieved pain what is the theme of poem of mother among other things how Ottoman personified the poem Ode to Autumn کیا دوستو Ode to Autumn this Ode to Autumn poem کو بھی گانت باند لینا Ode to Autumn اس کی بھی گانت باند لینا رٹ لینا اس کا concern long questions میں بھی آپ کو بہت بار دیکھنے کو ملے گا اور short questions میں بہت بار دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے دوستو آگے چلتے ہوں how do Jury Noras stand of leaving her family یہ بھی آپ questions دیکھ سکتے ہو اگلا question what was پرکرتیس reaction toward damage of Ananda یہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ اب بات کریں گے دوستو long questions کی دیکھو long questions کیا کہتے ہیں کون کون سے repeat ہوں گے exam آئیں گے hundred percent question آئیں گے پہلا question ہے what traits of romantism do you find the point there is pleasure in the path less word important question ہے دوستو رٹ لینا اس کو رٹ لینا اس question کو کیا there is pleasure in the path less word سے یہ question بھی لگ وقت دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگلا question ہے write note on use of imaginary kids order to autumn so یہ question میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں بھی آیا short questions میں دو questions ہو گئے دوستو اس میں ہر بار exam میں دو questions آپ کو کم سے کم دیکھنے کو بھی لیں گے short questions میں long questions میں تو اس order to autumn کو دھیان سے دیکھ لینا رٹ لینا long اور short questions جتنا جلدی کے اندر بات کرتے ہم کون سے کیوش موش ہے write not any یہ کری لیے do you believe the nizim hezekiel not only explorers feelings of loss and deprivation but also looks for purifying process in his poems یعنی nizim hezekiel کی poems بہت اچھی ہے دوستو یہ بھی آپ question دیکھ سکتے ہو اگلا question write a critical appreciation of کملا داس poem a hot noon in malabar رٹ لینا دوستو کملا داس کو بینna کہے رٹ لینا اس کو اور بار بار کیوش آپ کو کملا داس کا question دیکھ نے کو ملے گا اگلا کیوش نے discuss the theme of marries as presented by a in a dolly house novel ہے دوستو یہ رٹ لینا اس dolly house کو بہت تگڑے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اس dolly house کو رٹ لینا تو sun اس novel کے بار بار کیوش نہ آئیں گے ٹھیک دوستو آگے بات کروں میں اگلا کیوش نے discuss chan dali ka a social political statement against the discrimination of untageable دوستو اس chan dali میرے خیال سے نہیں یاد کرو لیکن اس dolly house کو اس اتوا میں کیسے بھی کر کے section c آپ کو dolly house کا ضرور دیکھنے کو ملے گا long questions کے اندر چلیے دوستو یہ تھی long questions ان سبھی چیزوں کا ذکر کرتے ہوں most important questions پڑے آپ ان کو اچھے سے آسانی سے دیکھ سکتے ہو question 100% آئیں گے پھر کہہ رہا ہوں راجتان انیشیٹی کا rule ہے نیم ہے funda ہے کہ question بار بار repeat کرنا یہ question آپ repeat کرتے رہے گا یاد کرتے رہے گا exam میں دیان دکھنے کو ملے گی چلیے دوستو ان سب کی PDF آپ پانا چاہتے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رکھ ہوں اور ساتھ دوستو وہاں تینوں years کی first year second year اور third year کی playlist کا لنک بھی ڈال رکھ ہوں جہاں سے جو چینل کو بھی جو کر سکتے اور classes بھی دیکھ سکتے اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کرنے کی کوش کر جیگا سر ویڈیوز کو لائک کی جیگا بہت اچھے سے کام آنے والی ہے ٹھیک ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں 2019 کا پیپر لے کر آنگا تب تک کے لیے نمسکر دوستو